تیش کے نامی گرامی کیوریٹروں میں سے ایک ہے سمندر سنگھ چوہان جن کی ملائی پیچ پرمہان کرکٹر سچن تیندل کر ویرے اندر سہواگ نے یادگار پانیاں کھیلی ویرات کو لی رہنے کو بھی ان کے وکٹ پھائے نہ جانے کتنے نئے پرانے کرکٹروں کو ان کی تیار کی ہوئی پیچ سے پہچان ملی بے چیسی آئی کی پیچ کمیٹری میں رہے چکے مدھ پردیش کے چوہان سے ہی چلو سیکھتے ہیں پیچ بنانے کا خونہ میں آج آپ کو پیچ کنسٹرکشن کے ویسے میں کچھ بتاؤں گا کہ جو لوگ سکول سے اکیدمیاں چلاتے ہیں جو لوگ اپنے پیچ بنانا چاہتے ہیں اچھے درجے کے ان لوگوں کے لیے میں تھوڑی جانکاری دینے چاہوں گا تو تاکی اچھی سی پیچ بنا سکے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ انگریزوں کا کھیلتا انگریزی بھارت میں لے کے آئے ہیں اور جب وہ آئے تھے تو منورنجن کے لیے ان کو کرکٹ کھیلنا تھا تو انہوں نے یہاں پر پیچ بنانے کے لیے پیل کی اور کچھ انجینئروں کو اکھٹا کر کے انہوں نے پیچ بنایا تو پہلے پرانی پریپارٹی سے پیچ بنایا گیا تھا جس کو چھے آٹھ پیٹ دس پیٹ تک پودا گیا بولڈر ڈالے برکس ڈالی اور بہت سارے مٹیریل ڈال کے اس کو تیار کیا گیا تھا پر آج کے سینریو میں یہ سب چیزیں بدل گئی ہے اور ریسرچ کے بعد اور سائس بھی ہے اس میں اور ریسرچ کے بعد یہ پروو ہو گیا ہے کہ اب جو وکیٹ بنے گی وہ نئی طریقے سے جس کو ہم تری لیئر وکیٹ بولتے ہیں وہ بنے گی اور یہ پیچ بنانے کے لیے جو کھدائی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو پیچ بنے گی وہ صرف نارتھ اور ساؤھ ہی بنے گی ڈائریکشن میں اس ٹویسٹ کبھی پیچ نہیں بنے گی نارتھ ساؤھ کی ڈائریکشن میں پیچ بنائی ہے اور اس کے لیے ہم صرف اس کو آج کل جو ہے کھدائی کا جو ہے ہوگا ڈگنگ ہوگی تو آج کل اس کی پروفائل جو ہے سولہ انچ کی پروفائل ہوتی ہے پیچ بنانے کے لیے تو ہم لوگ جب کھدائی کریں گے تو ہم بارہ انچ ہی کھدائی کریں گے چار انچ گراؤنڈ لیبل سے اوپر رکھیں گے ہمیں سا گراؤنڈ جو باقی کا گراؤنڈ ہوتا ہے اس لیبل سے اوپر ہوتی ہے تو کھدائی میں ہم بوٹم میں جا کے ایک چرپ پیچ کا سلوپ دیں گے پھر ایک آٹنڈ وہ یہ ہے کہ پیچ کی جو نمبر ہے وہ آرڈ نمبر میں ہی ہونا چاہیے یعنی ویسام سنکھیا میں ہی ہونا چاہیے یا تو تین ہو پانچ ہو سات ہو نو ہو گیارہ ہو جس سے کیا ہوتا کرکٹ میں ایک مہات ہو ہوتا ہے سینٹر پیچ سینٹر پیچ کا ایک مہات ہو ہوتا ہے اس لیے ویسام سنکھیا میں ہی پیچ بنا لیں پھر ہم کھدائی کریں کھدائی کریں ہم کو بوٹم میں جا کے سلوپ دینا ہے سلوپ اس لیے دینا ہے کہ ہم اس کے کارنر میں پرپوریٹ پائپ ڈال کے سلوپ دے کے باہنگری کے باہر تک پائپ لائن ڈالیں گے سلوپ ڈالیں گے اور پرپوریٹ پائپ پہ جیو فیبرک کر کے کھلات آتا وہ لگائیں گے جس سے کی جب پیچھ ہماری تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم ایکسس وارٹر اور فٹی لائزرز اور سالٹ جو جمع ہوتا ہے پیچ کی پروفائل میں وہ اس سے ڈرین آؤٹ ہو جائے نہیں تو کیا ہوگا کہ وہ مٹی کی جو کریکٹرسٹک جس کو مٹی کا چریتر اس کو بدل دے گا اگر وہ سالٹ اور وہاں پیچ کی پروفائل میں جمع رہے گا تو وہ اس کے چریتر کو بدل دے گا چریتر کو بدل دے گا تو پیچ میں جو ہم کو جیسا ہم نے سوچا تھا جیسا ہم نے چاہیے تھا وہیسا بن نہیں پائے گا پھر اس میں آج کل پیچ میں جو مٹی ہم ڈالیں گے ڈالیں گے وہ مٹی کا پریقشن ہوتا ہے اس میں کلے کنٹینٹ ہونا چاہیے پچاس ستر پرسنٹ تک اور سینڈ کنٹینٹ پانچ پرسنٹ سے ہونا چاہیے پانچ پرسنٹ اور سیلٹ کنٹینٹ ہونا چاہیے بیس پرسنٹ یا اس سے کم ہونا چاہیے اور پی ایچ ویلی ہونا چاہیے چھے سے ساتھ چھے دسمالوں پانچ سے لے کے ساتھ دسمالوں پانچ کے بیچ میں تو یہ آئیڈل مٹی ہوتی ہے جس میں کلے اچھی ہوتی ہے اس میں ٹائٹ کلے مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے جو کلے مکٹ بنائی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کی بوٹم میں سلوپ دیا سلوپ میں جا کے ہم کور سینڈ ڈالیں گے جو موٹی سے ریت ہوتی ہے کور سینڈ ڈالیں گے اور جو سلوپ ہم نے ون اس ٹو ہنڈریڈ کا سلوپ دیا تھا جو ڈینیج کے لیے وہ اسی میں ہم برابر کر دیں گے وہ فلیٹ کر دیں گے سینڈ سے ایک طرف تو سینڈ چار انچ آئی اور ایک طرف جہاں پر زیادہ سلوپ ہے وہاں پر زیادہ آئی پر وہاں پر سینڈ میں جا کے ہم نے اس کو سلوپ کو برابر فلیٹ کر دیا چار انچ ہم نے جب سینڈ ڈال دی سینڈ ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو سینڈ میں کسی طرح کا کوئی کامپیکشن نہیں ہوتا سینڈ کو کامپیکشن سیلک وارٹر سے ہوتا ہے ہم اس کو اچھا پانی ڈال کے پھر ہم اس کو لیول کریں گے لیول کرنے کے بعد میں ہم اس میں پھر سے چار انچ ہم کو سینڈ ڈالنا ہے سینڈ ڈالوں سبھی جگہ آویلے بل ہوتی جس میں سینڈ کنٹین لگ بک نبی پرچنٹ این پرچنٹ لے ہوتی ہے تو سینڈ ڈالوں ہم ڈالیں گے سینڈ ڈالوں میں دو دو انچ چار انچ ڈال لے ہوتا پھرت اگر اگلی لیئر ڈال دی تو وہ لیئر سپریشن ہو جائے گا جیسے کی سائیکل کا ٹیوب یا موٹوسائیل کا ٹیوب کو ہم بنچر بناتے ہیں تو بنچر بنانے کے لیے کیوب کو بھی ہم رف کرتے ہیں گھیس کے تو ٹکلی کو بھی گھیس کے رف کرتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو اسکریفائی کر کے اگلی لیئر ڈالیں گے اگلی لیئر ڈالنے کے بعد میں خرص ہم کانپیکشن کریں گے ایسے دو دو انچ کی لیئر ڈال کے اب جب چار انچ ہماری وہ ہو جائے گی سیڈی لوگ تو پھر ہم اس کو پیکس لگا کے لیول نکالیں گے برابر ہمارا لیول چورا ہمارا لیول برابر ہونا چاہیے پچھکا لیول جب چیک کر کے پھر اگلی لیئر ہم کو سوائل کی ڈالنا ہے آٹھ انچ کی مٹی کی لیئر ڈالنا جو بھی مٹی ہم یوز کرے ریٹ سوائل ہو تو ریٹ سوائل ہو تو بلیک سوائل پر اچھی کلے یوز کرے تو جب نیچے والا جب لیئر ہم ڈالیں گے دو سے تین انچ کا اس کیا ہم اس میں ڈالیں گے گے گروڑ میرے ڈالیں گے میں ڈالیں گے اتنے بڑے بڑے دلگ بگ 20 سے 25 ایم کے ہو وہ ڈالیں گے 20 25 ایم کے ڈالنا کے بعد پھر ہم کامپیکشن کریں گے پنٹ والا ڈالے سے پھر اس کو سکری فائی کریں گے پھر ہم ڈالیں گے 15 سے 20 ایم کے پھر اس کو سکریفائی کریں گے ایسے لیئر وائز دو دو انچ کی لیئر ڈال ڈال کے ہم دو وہ کریں گے آخری میں ہم بارہ سے پندرہ انچ کی گرینیوئرز ڈالیں گے یہ تین لیئر ہماری ہو گئی ہے اس کے بعد ہم چاہے تو اس میں گھانس لگا دیں گے گھانس لگانے کا ایک پائدہ یہ ہوگا ہماری گراؤنڈ لیول سے دو انچ اوپر آ چکی ہے ہماری گھانس لگا سکتے ہیں گھانس لگائیں گے جو اچھی کوالٹی کی جس کا ڈیپ روٹ زون ہو جس کی جڑے بہت نیچے تک جاتی ہو چار سے پانچین چین وہ ہم بھاربوڑا سیلیکشن نمبر گراؤنگ 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 گہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمڈا ماں گراؤنگ گارک میرا گھانس لگائیں گراؤنگ گھانس لگائیں گے انچ از و کل policeman گرتید estrany Smart Dáamervad لگے گھانس لگیس خوبر بہت زیادہ ہو جاتی ہے بٹ جو دونوں لائن کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں بہت کم ڈینسٹی ہوتی ہے اور اس کو فیلنے میں اور برابر ہونے میں قریب قریب تین سال کا سمیں لگ جاتا ہے اس لیے ہم اس کو الگ 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 لگائیں اور جب گراس ہم لگائیں تو گراس لگانے سے پھیلیں تھوڑا اٹی ٹرمائی ٹریٹمنٹ اور یہ بھی ہم کر لیں گے اور گراس جب ہم لگائیں ہم لگائیں تو گراس کے ایک سے دو پیس ہی لگائیں زیادہ گوچھے گوچھے گراس نہیں لگائیں ایک سے دو پیس ہی گراس کے ہم لگائیں اور سوٹ سائٹ سے ہم لگائیں گے 45 ڈگری اینگل سے تیرچھی سوٹ سائٹ سے اس کا مو سوٹ میں ہونا چاہیے سوٹ میں اس لیے میں بول رہا ہوں کہ سن ادھر سے آتا ہے اس سے اور سوٹ میں ہو کے ویسٹ میں جا کے سنسٹ ہوتا ہے تو دن بھر اس پہ جب اس کے گراس پہ جب بھوپ رہے گی تو پوٹو سیلتے سے اچھی ہوگی پرکار سنسلیشن کریا اچھی ہوگی اس کو پودے کو کھانا اچھا ملے گا پر وہ پن پے گی جلدی اس لیے ہم 45 ڈگری اینگل سے گراس لگائیں گے اور اس سے برابر لگائیں گے جب گراس لگانے کے بعد میں ہم اچھے سے اس میں پانی وانی دیں گے کافی ڈائن تک پانی دیتے رہیں گے پھر ایک جب دیکھیں گے ہم کہ ہماری گراس گرین ہونا چالوں ہو گئی اس میں نئی جرمینیشن چالوں ہو گئی روپس ہماری نئی جڑے نئی پھوٹیا ہی اٹھاو آگیا جڑوں میں اور گرین ہونے لگ گئی تب ہلکی سی باریک مٹی کا جس کے چار سے شے ایمین کے گرینیونس ہوں گے اس کا ایک اس پہ سپریٹ کریں گے یا چکری لگائیں گے اور پھر لیول چیک کر لیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے ویسے کر کر کے جو بچی ہوئی دو انس سوائل ہے وہ گراس کو اوپر آنے دیدنے جانا ہے اور اس کے اوپر آدھا آدھا انس کر کے ڈالتے جانا ہے پوری طرح سے آپ کی گراس اچھی آ جائے اور اس میں قریب قریب اس پرکریہ میں قریب قریب نبی دن لگیں نبی دن لگیں گے اس بیچ میں اگر لگتا ہے موسم پہ بھی ڈپینڈے اگر موسم اچھا ہوا پروٹو سینٹیس اچھی ہوئی ٹرانسپریریشن اچھا ہوا ریسپریریشن اچھا ہوا تو گراس کی ہم کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جب کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے سے پہلے لائٹ رولر ضرور کریں نہیں تو کیا ہوگا اگر ہماری بلیڈ جو ہے سینڈیوی کا بلیڈ کٹر ہوگا ہمارا تو اس میں گراس کئی اوپر نہیں آجا اس لئے ہم تھوڑی نمی میں ہلکی نمی میں اس کو لائٹ رولر سے کراس ڈائیگنال ساری رولنگ کر دیں گے پھر کٹنگ کریں گے تو ایک تو اس میں ماشین سموٹلی چلے گی لیول اچھا ہو جائے گا دوسرا اگر کہیں تھوڑی گراس کی روٹس زیادہ مجبوط نہیں ہوئی تو وہ اکھڑے لیں اس لئے رولنگ کرنے کے بعد گراس کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم مجبوط نہیں کریں گے پھر لائٹ رول ہلکے ہاتھ سے پنجے سے کری فائی کر کے پھر آدھا اینچ ایسے کر کر کے وہ دو انچ کی جو لے رہے وہ پوری ڈالنا ہے پھر جب پوری طرح سے ہماری سوائل پوری ڈال جائے لیول ہمارا بار بار چیک کرنا ہے ہمیسا چک کر کے جب پوری طرح سے گراس اچھی ہو جائے پھر اس کی فائنل کٹنگ ہم پاچھے ایمیم پر کریں گے پاچھے ایمیم تک اس کو بڑھنے دیں گے ڈالنا ہے پھر اس کو پاچھے ایمیم پر ہم کٹنگ کریں گے جب بھی کٹنگ کریں تو اس کو ون فورت کٹنگ کریں ایسا نہیں کی ایک ساتھ پوری کٹ گیا آپ نے آج ٹونٹی فائی پرسنٹ آج کٹنگ کریں پھر اس کو ٹونٹی فائی پرسنٹ نیکس ٹائم ٹوٹی ایسے کر کر کے اس کی ہائیٹ کم کرتے جانا ایک دم سے اس میں سٹریس نہیں دینا پھر ہم دھرے دھرے کٹنگ کرتے رہی ہیں گاز جب اچھی ہو گئی پوری طرح سے فیل گئی پھر ہم کو کامپیکشن کے جانا کامپیکشن کے لئے ہم لوگ بھی بین پرکار کے جو پروو کیا ہے ہمارے انجینئرینگ سائنس نے اور انجینئروں نے تو رولرز کے جو ویٹ ہوتے ہیں وزن ہوتا رولر کا الگ الگ وزن کے رولر ہم الگ الگ ڈائریکشن میں چلائیں سب سے پہلے لائٹ رولر ہم چلائیں کراس چلائیں کراس رولنگ کریں گے کراس کے بعد میڈیوم رولر سے سٹریٹ رولنگ کریں گے پھر ہم ڈائیگنال رولنگ کریں گے ڈائیگنال رولنگ مطلب اگر آپ سامن سمجھو تو ساؤت ویسٹ کی کورنر سے ڈائیگنال رولنگ کریں گے پھر ہم دیرے 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 رولر کا ویٹ بڑھا کے بڑا رولر لیں گے دو تن کا رولر لیں گے اور ڈائیگنال چلائیں گے سوڑا اور اس کو کھلنے لائے بناتے جائیں دنیا